ہلو فرینڈ فیمس ٹی وی سیریل تیری میری ڈوریو کے آگے آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ صاحبہ کو واپس برار مینشن میں دیکھتے ہی منویر نے لگایا صاحبہ کے کیریکٹر پر گھٹیا الزام تو وہیں انگت کا فوٹا بھینگر گصہ اور دیا منویر کو مو توڑ جواب جی ہاں دوستوں اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں فائنلی رومی کی جال سے انگت اپنی صاحبہ کو صحیح سلامت واپس برار مینشن لے آئے گا تو وہیں زندہ صاحبہ کو دیکھ کر پورا کا پورا برار پریوار خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا ہر کوئی صاحبہ پر اپنا پیار اور آشربات دھڑاتے ہوئے نظر آنے والا ہے جہاں منویر صاحبہ کو دیکھ کر بری طرح سے من ہی من چرد ہی ہوگی اور گصے میں چلاتے ہوئے صاحبہ سے یہ کہتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ اس لڑکی نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو فسایا ہے اور جب اس کا کھیل سامنے آ گیا تو اس نے بڑی ہی چالاکی سے اپنا وکٹم کارٹ کھیلا ہے واپس برار مینشن میں انٹری لینے کے لیے یہ بہت ہی چالاک اور شاتر لڑکی ہے اس نے جان بوجھ کر انگد اور ہمارے پریوار سے بدلہ لینے کے لیے یہ گھڑیا چال چلی ہے میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں انگد کے ساتھ ہوئے ہر ایک سیچویشن کا بلیم منویر صاحبہ پر تالتی ہوئی نظر آئے گی تو وہی منویر یہ بھی کہہ دے گی کہ اس لڑکی نے جان بوجھ کر اپنے مرنے کا ناٹک کیا اور سارا کا سارا الزام میرے بیٹے پر ڈلوا دیا تاکہ میرا بیٹا جیل کی زلاکوں کی پیچھے جلا جائے اور ہمارے پریوار کی بدنامی ہو سکے اس کی وجہ سے میرے پتر نے کیا کچھ نہیں سہا پولیس اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھی پڑ گئی تھی میں اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں منویر اپنے گصے میں اس قدر پاگل ہو جائے گی کہ وہ ایک بار پھر سے صاحبہ کو دھکے مار کر گھر سے نکالنے کی کوشش کرے گی لیکن اس بار انگر چپ نہیں بیٹھنے والا ہے تو وہیں انگر اُلٹا منویر پر چلاتے ہوئے نظر آئے گا اور صاف صاف کہہ دے گا کہ ان سب میں صاحبہ کی کوئی گلتی نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہو مما نہ آپ پارٹی میں وہ اپنی گھڑیا اناؤنسمنٹ کرتی نہ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی اور نہ صاحبہ کو گھر سے جانا پرتا اور نہ آپ کی وجہ سے ہم دونوں اس پرابلم میں فستے تو وہیں دوستوں شوک اپکمنگ ٹریک کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جہاں انگر توڑے گا منویر سے اپنا رشتہ ناتا اور دینے والا ہے صاحبہ کا ساتھ جسے دیکھ کر اڑیں گے سیدت کے ہوش تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں